با جی آپ یہ کیا کر رہی ہے حمزہ میں بھی شجرکاری مہم کا حصہ بن رہی ہوں شجرکاری یہ کیا ہوتی ہے درخت لگانے کو شجرکاری کہتے ہیں اچھا پھر میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں ضرور لیکن حمزہ پہلے ہمیں درودھ جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا درخت اور پردی لگانے سے کیا ہوگا درخت لگانے سے ہم فضائی علکی سے محفوظ رہیں گے اور ہاں ہمارا گھر بھی تو کتنا پیارا لگے گا با یہ تو بہت اچھا کام ہے بھائی جان درخت لگانا سنت نوی ہے اور صدقہ جاریہ بھی میں نہیں سمجھا آمنہ بھا جی میرا مطلب ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے اور ایسا کرنے سے ثواب ملتا ہے سوچو اگر ہمارا لگایا درخت بڑا ہو گیا اور اس کے پھل لوگ یا پھر پرندے کھائیں تو ہمیں بھی تو ثواب ملے گا شاباش بچوں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہو لیکن یاد رکھو جو پودے اور درخت لگا رہے ہو ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے امی جان کیسے خراب ہوں گے بیٹا جیسے آپ کو پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی انہیں بھی پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اگر انہیں پانی نہیں دوگے اور خاد نہیں ڈالوگے تو یہ مرجہ جائیں گے یعنی امی جان ان کو بھی بچوں کی طرح خیال کی ضرورت ہوتی ہے بلکل بیٹا امی پھر تو ہمیں صرف اتنے پودے اور درخت لگانے چاہیے جن کا ہم صحیح طرح سے خیال رکھ سکیں جی ہاں صرف ہمیں نہیں بلکہ سب کو شجرکاری کی مہم میں اتنے درخت اور پودے لگانے چاہیے جن کا وہ خیال بھی رکھیں موسیقا 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 موسیقی